اسلام علیکم ڈیئر ایسٹرنٹس تو آج کیسی ویڈیو کے اندر ہم ایکنومک لوسز کا ذکر کرنے والے ہیں کہ معاشراتی طور پر کس طرح سے نقصانات ہوتے ہیں وائرل ڈیزیز کے وجہ سے کہ جو وائرسز ہیں وہ کس طرح سے ایکنومی کو ڈیمیج کرتے ہیں تو آئیے اس ٹوپک کو شروع کرتے ہیں وائرل ڈیزز آلویز ڈیمین ایسنگنیفیکنٹ تھرے تو دا وائرل ڈیزیز ہے ہمیشہ سے وائرل ڈیزیزز ہیں وہ ایک نقصان رہی ہیں دنیا کے ایکنومی کے اوپر تو دیکھیں دو نقصان جو ہمارے پاس وہ خاص طور پر وائرسز کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک تو وائرس جو ہے وہ اگری کلچر پروڈکٹ کو ڈیمیج کر لیتا ہے اگری کلچر پروڈکٹ کو کس طرح سے ڈیمیج کرے گا یاد رکھیں جو پلانٹ وائرسز ہیں وہ پلانٹ کو ڈیمیج کریں گے تو اس سے پھر پلانٹ سے حاصل ہونا پروڈکٹ بھی لوس ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ پلانٹ کو نقصان پہنچا دیں بلکہ وہ پالتو جانگروں کو بھی نقصان پہنچا دیں تو اس وجہ سے ہمارے جو انیومل پروڈکٹ سے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کس طرح سے نقصانات ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان یوں تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے جو کہ کوٹن کو پروڈیوز کر رہا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے آگے چل کر یہ ساری جو ہے فگرس کا ذکر ہے کہ کتنی جو ہے کوٹن جو ہے پروڈیوز ہو رہی ہے تو یہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ ٹین پار ایٹین پرسن پروڈکشن ہے اور اس میں سے جو ہے آٹھ پائنٹ زیرو سکس پرسن جو ہے وہ کنزمشن میں جا رہی ہے اور فور پائنٹ فائی پرسن جو ہے وہ ایکسپورڈ میں جا رہی ہے اگر ہم پاکستان کی ایکنومی پر اثر دیکھیں کانٹر لیف وائرس کا تو یہ بھولا نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا زیادہ نقصان پہنچا گیا ہے پاکستان نے جو ہے پیفٹی فائی ملین روپیز تک کا نقصان کیا ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے تو اس لئے ضروری ہے کہ اس بیماری کے اوپر جو ہے اثر دکھائے جائے ختم کیا جائے سیمیلی برڈ فلو وائرس ڈیزز کارسٹ آراؤن سیون ہنٹرے ٹو ایٹھ ہنٹرے ملین روپیز لوس اور اسی طرح سے جو ہے برڈ فلو کی وجہ سے جو ہے سات سو سے لے کر کے آٹھ سو ملین روپیز تک کا نقصان ہو چکا ہے تو یہ تنا بڑا نقصان جو ہے ایک دفعہ ہمارے پاس ہوا تھا تو وائرس ڈیزز کی وجہ سے بہت سارا ہمارے پاس نقصان ہوتا رہتا ہے ابھی بھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے دکھا تھا کہ ہمارے جو کاؤز تھی یا بوفیلوز تھی ان کے اوپر وائرل ڈیزز آگئی تھی جس کے وجہ سے ان کے پر جو ہے بڑے بڑے سے دانے نظر آ رہے تھے تو یہ جو ہے نقصانات جو ہے اس وجہ سے جانور مر بھی جاتے ہیں اور جو ہے یہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے کوئی ان کو کھا بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ سیل آؤٹ بھی نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ سارے نقصانات جو ہے یہ ہمارے پاس وائرل ڈیززز کے وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں تو اسٹروں سے آج کے لئے بس اتنا تھا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا منتبولی کا ملتے ہیں ایکس ٹیڈرم تو تک رہا بہت سارے کیا لکھئے گا اسلام علیکم